موسیقی راج کیسے کیابننٹ میں جو فیصلہ ہوا ہے کہ میڈیا کا جو ایک فیر فری ٹرانسپیرنٹ رول ہے اس کو فال بنایا جائے اس کو اور زیادہ امپاور کیا جائے اور اس کے لیے ایک اتصابی عمل جو ہے اس کا آغاز کیا جائے وفاقی حکومت کا خصوصی میڈیا عدالتیں بنانے کا اعلان مکابینہ جلاس کے بعد معاون خصوصی اطلاعات فردوس آشکوان کی بریفنگ کہا کہ اگر کوئی قانون سے باہر کام کرتا ہے میڈیا اس پر الزام لگاتا ہے تو اس کا کیس ٹرائبونل میں جائے گا میڈیا ٹرائبونل شکارت پر نبوہ دن کے فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا میڈیا کا فیر فری ٹرانسپیرنٹ کردار اور اتصابی عمل یقینی بنایا جائے گا میڈیا ٹرائبونل کا جب عاملہ ہے یہ میڈیا پر پابندی یا کٹھے ڈالنے کی ایک اور کوزش ہے حکومت نے میڈیا ٹرائبونل بنانے پر اعتماد میں نہیں لیا صدر سی پی این ای آرف نظامی کہتے ہیں میڈیا ٹرائبونل کا مضمون مقصد میڈیا کو ڈرانا اور تھمکانا ہے میڈیا کے ازادی پر قدگن لگانے کی کوشش کی گئی تو سکت مضاحمت کی جائے گی کل سی پی این ای کا اجلاس بلالیا سینئر صحافی مظہر عبانس بولے میڈیا کو مزید دباؤ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے گزارت قانون اور اطلاعات کا عمل دخل لگتا ہے سی ویو کی صفائی کا کام آج سے شروع ہوگا آئندہ ایک ہفتے تک کسی کو ساحل پر کھانے پینے کی اسٹالز لگانے کی اجازت نہیں ہوگی ادھر کراچی میں کچھرہ اٹھانے میں ناکامی ایم ڈی سین سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اترداز سنجانی عہدے سفارہ آصف اکرام کو ایم ڈی تارنات کر دیا گیا وزیر اعظم عمران خان آج پاک افغان سرحد تورخم 24 گھنٹے کھلی رکھنے کے منصوبے کا افتتاح کریں گے افتتاحی تقریب کے لیے تمام انتظامات مکمل تورخم سرحد کو سجا دیا گیا منصوبے سے پاک افغان تجارت کو فروغ ملے گا وستی ایشیا تک تجارتی روٹ بنے گا وزیر اعظم کی زیر صدارت جلاس سنتی شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے مرات کا جائزہ خصوصی اقتصادی زونز اور چینی کامپنیز کی سرمایہ کاری پر بریفنگ چین نے تجارتی توازن میں بہتری کے لیے پاکستانی مصنوعات میں دلچسپی زاہر کی امران خان سے چینی سفیر نے بھی ملاقات کی ایم ایف کا وفت بھی وزیر اعظم سے ملا نواز شریف کی علازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل کی سامات آج ہوگی جسٹس آمر فاروق کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ سامات کرے گا احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کی جانب سے ویڈیو لیک کے بعد جاری وضاحتی پریس ریلیز اور بیان حلفی کو بھی اپیل ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا جج ویڈیو سکینڈل آڈیو ویڈیو کی فارنزک ریپورٹ کی تصدیق کے لیے لندن میں ناصر بٹ کی دوسرے دن بھی ہائی کمیشن آمد پہلے استقبالی پر روکا گیا کچھ دیر بعد داخلے کی اجازت ملے برطانوی فرم کی ریپورٹ 43 صفحات پر مستمل ویڈیو کی فارنزک ریپورٹ کی کاپی 92 نیوز نے حاصل کر لی ہائی کمیشن کا ریپورٹ کی تصدیق کرنے سے انکار پیپلز پارٹی نون لی کے ساتھ نہیں آئے گی شیخ رشید کا کہنا ہے دونوں پارٹیاں کشمکش کا شکار ہیں اکتوبر اور نومبر میں بہت اہم ہے حکومت نہیں گر رہی شہباز شریف تیس ستمبر سے پہلے ایک اور ملاقات کریں گے مشوبدہ بازی سیاستدان ہیں اور ایک مشن پر ہیں شہباز شریف نواز شریف کے لیے لچک پیدا کرنے کی کوشش میں ہیں مریم نواز کا فیصلہ حق میں بھی حق میں نہیں بھی ہے سعودی فرمارواز شہباز سلمان کہتے ہیں حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں سعودی وزیرتبانائی کا کہنا ہے خام تیل کی پیداوائے روہ ماہ کے آخر تک معمول پر واپس آ جائے گی سعودی ولیہید اور برطانوی وزیراعظم کا ٹیلیفونک رابطہ بورس جانسون کی سعودی آرامکوں کی تنصیبات پر حملے کی مضمت کہا برطانیہ سعودی حکومت کے ساتھ کھڑا ہے امریکی وزیر خارجہ پومپیو آج سعودی عرب کا ہنگامی دورہ کریں گے دنیا میں تارکین وطن کی تعداد ستائیس کروڑ بیس لاکھ ہے اقوام متحدہ کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تارکین وطن کی زیادہ تعداد یورپ اور شمالی امریکہ میں رہتی ہے پچھلے ایک عشر میں تارکین وطن کی تعداد میں تیس فیصد اضافہ ہوا دوہزار انیس میں آٹھ کروڑ بیس لاکھ تارکین وطن یورپ میں اور پانچ کروڑ نوے لاکھ شمالی امریکہ میں رہ رہے ہیں آئی ایم ایف ڈائریکٹر مشرق وستا اور مشرق ایشیا جہاد آزو نے ملاقات کی ہے آئی ایم ایف مشن نے پاکستان کی معاشی پالیسیوں پر اتمنان کا اظہار بھی کیا ہے وزیر اعظم نے کہا حکومت ملک میں اقتصادی بحالی اور ترقی کے لیے پور آزم ہے وزیر اعظم امران خان سے آئی ایم ایف ڈائریکٹر مشرق وستا اور وستی ایشیا جہاد آزو نے ملاقات کی علامی کے مطابق ملاقات میں مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ گورنر سٹیٹ بینک رزا باقر سیکرٹری خزانہ بھی موجود تھے آئی ایم ایف مشن نے کہا کہ پاکستان میں معاشی اشاری بہتری ظاہر کر رہے ہیں ٹیکس نیٹ وسیع اور آمدن میں اضافہ ہو رہا ہے وزیر اعظم امران خان نے کہا کہ پاکستان تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے آئی ایم ایف اصلاحاتی پروگرام معاشیت میں بہتری کے حکومتی پروگرام کا ترجمان ہے حکومت معاشیت میں بہتری کے لیے تمام ممکن اقدام کر رہی ہے آئی ایم ایف وفد نے معاشی بہتری کے اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے عظم سے آئی ایم ایف کا اعتماد بحال ہوا ہے آگے بڑی ایم کو بتائیں کہ نواز شریفی الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل کی سامات آج ہوگی جسٹس آمد فاروق کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ سامات کرے گا احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کی جانب سے ویڈیو لیک کے بعد جاری وضاحتی پریس ریلیز اور بیان حلفی کو بھی اپیل ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے سازہ ترین صورتحال جانیں گے اپنے نمائندے فیاض محمود سے فیاض آج یہ سامات ہونے جا رہی ہے کیا وقت مقرر کیا گیا ہے کس کس کو طلب کیا گیا ہے آج دن ساڑھے بارہ بجے کے بعد یہ سامات ہوگی جس میں نواز شریف کے وکیل خاجہ حارس حارس اور اس کے علاوہ نیپ پرسیکوشن ٹین اسلامباد ہائی کورٹ میں آج پیش ہوگی اور یہ موسم گرمہ کی تاتیلات کے بعد پہلی سامات ہے اور اسی دوران جج ارشد ملک جنہوں نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو العزیزیہ ریفنس میں سات سال کی سزا اور جرمانی کی سزا سنائی تھی ان کا ایک ویڈیو سکینڈل آیا اس ان کا جو بیان حلفی اور پریس ریلیز تھی اس کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا جا چکا ہے تو آج اس میں اہم پیش رفت ہونے کا امکان بھی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینج جس میں جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی شامل ہیں یہ سماعت کریں گے اس کے علاوہ نیپ کی جانے سے ابھی اپیل کی گئی تھی کہ نواز شریف کو کرپشن ثابت ہونے کے باوجود صرف سات سال کی سزا سنائی گئی جو کہ قانون اور جو آئین اور انصاف کے تقاضے جو وہ پورے نہیں کرتا اس نے ان کی سزا کو بڑھا کر زیادہ سے زیادہ یعنی کہ چودہ سال کر دیا جائے تو نواز شریف کی جانب سے موقف لیا گیا تھا کہ جو شواہد ان کے خلاف پیش کیا گیا وہ سفیشن نہیں تھا انف نہیں تھا اس کے باوجود ان کو سزا سنائی گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ پلٹیکل موٹیویٹڈ کیس تھا تو قانون اور انصاف کے تقاضے اس میں پورے کیے بغیر ہی انہیں سزا سنا دی گئی تو انہوں نے عدالت سے اس سزا کو کل ادم قرار دینے کی اس سزا کر رکھی ہے اس وقت بھی وہ لاہور کی جیل میں سات سال کی قید کاٹ رہے ہیں چوبیس دسمبر دوہزار اٹھارہ کو اعتصاب عدالت نے انہیں سزا سنائی تھی جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا نواز شریف کی جانب سے سزا موطلی کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی احتم وہ میرٹ پہ انہوں نے جانے کے وجہ ہے انہوں نے تیبی بنیادوں پر درخواست دائر کی دو بار اسلامباد ہائی کورٹ سے تیبی بنیادوں پر سزا موطلی کے لیے رجوع کیا گیا لیکن دونوں بار ان کو یہاں سے ریلیف نہ ملا اور سزا ان کی موطل نہ کی گئی اور درخواست مصرد کر دی گئی جس کے بعد اب وہ اپنی سزا کاٹ رہے ہیں تو آج یہ اہم سماعت ہے کیونکہ ویڈیو سکینڈل ہانے کے بعد یہ پہلی سماعت ہے تو آج اس میں اہم پیش رفت ہونے کا امکان بھی ہے نماز شریف کی العزیزیہ ریفرس میں سزا کے خلاف اپیل کی سماعت آج ہوگی فیاض محمود آپ سے مزید اپ ڈیٹس بھی لیں گے اب تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ نارمل فیس پر جمع ہونے والے ہزاروں پاسپورٹ تاخیر کا شکار ہو گئے دو ہفتہ وار اور یوم آشور کی چھوٹیوں کے باعث پاسپورٹ کی تیاری تاخیر کا شکار ہوئی پاسپورٹ کی بروقت ترسیل کے لیے ہفتہ وار چھوٹی ختم کر کے پاسپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے جبکہ ارجنٹ فیس پر جمع ہونے والے پاسپورٹ کی بروقت تیاری اور ترسیل جاری ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے حافظ فیض سے حافظ فیض بتائیے گا کیوں ترسیل متاثر ہوئی ہے اور کیوں تاخیر کا شکار ہو رہی ہے پاسپورٹ کی تیاری یہ بالکل اس وقت جو عام فیس پر پاسپورٹ تیار ہو رہے ہیں وہ اس وقت تاخیر کا شکار ہیں اور ایک ہفتے کی تاخیر سے شہروں کے مر رہے ہیں جس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ہفتہ وار دو چھوٹیاں اور اس کے بعد یوم اشور کی دو چھوٹیاں اور اس طرح چار چھوٹیاں ہونے کی وجہ سے ہزاروں کی طرح پاسپورٹ تاخیر سے شہروں کے مر رہے ہیں لیکن اس پاسپورٹ حکام کی جانب سے ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اگر پاسپورٹ تاخیر کا شکار ہے یا وہ لیٹ ہے کہ تاکہ ان کو ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاع کر دی جائے اور وہ اپنی مقررہ طریق پر آ کر اپنے پاسپورٹ وصول کر لیں اسے در دور درہ سے شہری جب پاسپورٹ لینے کے لیے اپنے دفاتر آ رہے ہیں متعلقہ پاسپورٹ دفاتر میں تو ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ چند روز کے بعد آئیں لیکن اس کے باوجود پھر بھی نہیں بتایا جاتا کہ آپ دو دن کے بعد آئیں یا فلان طریقوں آئیں تو درہ سے شہری جب پاسپورٹ لینے کے لیے اپنے دفاتر آ رہے ہیں متعلقہ پاسپورٹ دفاتر میں ارجن فیس پر تیار ہونے والے پاسپورٹ جو ہے وہ ورکنگ ڈے میں پانچ روز میں وہ شہریوں کو دیے جا رہے ہیں